برکس بہت امرجنگ تنظیم بی فبرازیل آر رشیا آئی انڈیا سی چائنا دیس فور کنٹریز دی میڈز برک آمین ان اکنامک ان پلٹیکل اسسییشن ٹو ساؤزن نائن برازیل ساؤت امریکہ میں ہے رشیا یورشن ایشیا اور یورپ میں ہے اور انڈیا ساؤت ایشیا میں واقع ہے چائنا ایسٹ ایشیا میں ہے اور ایک سال کے بعد دوہزار دس میں یہ بن گیا برکز جب ساؤت افریقہ اس کا میمبر بنا تو بی فبرازیل آر رشیا آئی انڈیا سی چائنا ایس فور ساؤت افریقہ یہ پانچ کنٹریز ہیں ساؤت افریقہ آفریقہ میں ہے بلکل ساؤت میں اور یہ ان کا کام ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے سیاسی لحاظ سے لیکن پارٹیکولرلی ٹریڈ اور اکنامک ڈیولپمنٹ اس کا مین مقصد ہے برکز کا اس کا جو کاٹ ہے شنگائی چائنا میں سب سے جو امپارن چیز ہے نا جو مجھے بہت ہی پسند ہے وہ ہے یہ چیز نیو ڈیولپمنٹ بینک اب یہ جو ہیں میرے خیال میں یہ برکز کا سب سے زبردست کام ہے یہ ڈی بی نیو ڈیولپمنٹ بینک دو ہزار تیرہ میں اس کو جو ہے اسٹار کیا گیا اب اس کا مقصد کیا ہے یہ صرف اور صرف بنیا گیا ہے تو کاؤنٹر ڈی امپیکٹ ڈی انفلنس آف آئی ایم ایف انڈ ورلڈ بینک یہ جو آمرکہ ویسٹم کانٹریز یوز کرتے ہیں ورلڈ بینک کو اور آئی ایم ایف کو تو ان دونوں کو بلٹن وڈز کے جو ادارے ہیں ان دونوں کو کاؤنٹر کرنا ہے اور یہ بنایا گیا نیو ڈیولپمنٹ بینک اب اس میں جو ہے وہی کام جس طرح کرتے ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف انہیں کی لون دینے ہیں نیڈی کانٹریز کو ڈیولپنگ کانٹریز کو ٹھیک ہے نا اور یہ کافی جو ہے وہ سافٹ لون دیں گے جہاں کنڈیشن جو بہت ٹف ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے تو کافی کنڈیشن جو ہیں وہ سلو اور سافٹ ہوں گے ایزی ہوں گے نیو ڈیولپمنٹ بینک سے یہ چین کا بہت ایک پلان ہے بہت اچھا ہے کہ پلان ہے چین کا کہ کس طرح جو ہے آئیسولٹ کرنا چاہیے ویسٹرن کانٹریز کو کس طرح جو ایک اکنامی کے لحاظ سے کافی ڈومیننٹ ہے دا ویسٹ اس کو کس طرح جو ہے وہ کانٹر کریں اس کو کس طرح جو ہے ہم اس کے اوپر ہم جو ہے اپنا انفلونس قائم رکھیں مینٹین رکھیں اب جب پورے دنیا کے اندر جو نیڈی کانٹریز ہیں تھرڈ ورڈ کانٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کانٹریز ہیں چاہے وہ ایشیا میں ہیں یا آفریقہ میں ہیں اور اس لیے امریکہ نے جو ہے بہت ٹوف کنڈیشنز رکھے ہیں اگر آپ کو کرزہ لینا ہے ان دونوں اداروں سے اور یہ بہت ہی مشکل ہے چاہے پاکستان ہو یا اور دنیا میں جو ہیں وہ ڈیولپنگ کانٹریز ہوں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے امریکہ جو ہے اپنے ابجیکٹوز سیاسی لحاظ سے ڈیپلمیٹیکلی پولٹیکلی جو ہے وہ آپ کو کرزہ دے کر آپ کو جو ہے وہ لانچ دے کر اس کے بعد وہ آپ کے اندرین معاملات میں وہ انول ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہیں کافی ایک میرے خیال میں جو فارین ایڈ ہے جو ملتا ہے کانٹریز کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایو سے اس نے تباہ کیا ڈیولپنگ یا تھرڈ ورلڈ کو دوہزار سولہ میں ایک ٹاپک تھا سی ایسز کے اندر جو میں نے خود کیا تھا وہ ایسے ایٹمٹ ایک ایسے تھا کہ ساری ڈاز ڈاز فارین ایڈ ہیلپ تو آچیو ایکنامک سٹیبلٹی میں نے کہا تھا نو ایڈ ڈاز ناٹ ہیلپ میں نے کافی جو ہے وہ لکھے تھے کانڈیشنز کے کس طرح ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہیں ٹف کانڈیشنز رکھتے ہیں اگر کسی کو وہ ایڈ یا لون دیتے ہیں تو تو ماشاءاللہ میرے اس میں فورٹی سے سمارس آئے تھے تو یہ جو ہے ایک بہت ہی ایم پارنٹ اسٹیپ لیا چین نے کہ نیو ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے ہم جو ہیں نیڈی کانٹریز کو لون دیں گے تاکہ وہ ڈیپینڈ نہ ہوں اب اندر ویسٹن ورلڈ جو آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک یہ امریکہ ہے اب ان سے کس طرح خود کو ہم ریلیس کریں تو یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے ایک جو ہے وہ برکس کا اب برکس جو ہے میرے خیال میں یہ ایک امرجنگ تنظیم ہے اکنامی کے لحاظ سے رشیا کافی جو ہے وہ ایکٹو ہے چینہ اور رشیا جو ہے وہ کافی پاہ فلو چکے ہیں اور ویسٹر کو یہی کانٹریز دونوں جو ہیں وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اب ان کو اور بھی سپورٹ چاہیے معاشی لحاظ سے بھی تو اس لئے انڈیا ایک بڑا مارکیٹ ہے ہرچکل انڈیا امرجنگ اکنامی آف ایشیا پاکستان سے کئی گناہ انڈیا آگے ہے معاشی لحاظ سے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے ٹریڈ کے لحاظ سے اس کے بعد برازیل ان ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ کا پاہ فل کنٹری یا لیڈنگ یا امرجنگ پاور کہیں وہ برازیل اور پاکستان کو بھی جو ہے کافی ایکٹیو رہنا چاہیے کہ یعنی میرے خیال میں پاکستان کی جو فان پالسی یہ ہوئے بس لیمٹیڈ ہے ہمارے لئے بس سعود یا اربیاء ہے اور یوری اور امریکہ اور کچھ بھی نہیں بھائی کبھی ہم گئے برازیل کے برازیل میں ہے کیا وہاں پہ تو یہ جو ہے ساؤتھ امریکہ میں خود کو ڈومیننٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ چین اور رشاہ کو کافی برازیل فائدہ دے گا وہاں پہ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ جو کہ آفریقہ یقین کہجئے گا ہمارے پاس معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آفریقہ میں غربت ہے جہالت ہے it is known as dark continent or black continent ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آفریقہ میں جہالت ہے poverty unemployment child liber بلکل وہاں مسائل ہیں لیکن آج کل آفریقہ کے بہت ایسے countries ہیں جو پاکستان سے کئی گناہ آگے نکل چکے ہیں یہ ساؤتھ آفریقہ ہے یا گھنہ ہے انگولہ ہے ایجپٹ ہے نائجیرہ ہے الجیرہ ہے ایجپٹ یہ سارے ہم سے کئی گناہ آگے نکل چکے ہیں more developed than پاکستان تو ساؤتھ آفریقہ جب ممبر بنا برکس کا تو کافی فائدہ دے گا ساؤتھ آفریقہ چین کو اور رشا کو تو یہ جو ہیں برکس میرے خیال میں بہت ہی امپارنٹ ہے سارے ممبر کے لیے اور انڈیا کو بھی کافی یہاں فائدہ حاصل ہوگا ٹریڈ کرنے کے لیے اپنے جو ہیں ریلیشنز کو مینٹن کرنے کے لیے یا آفریقہ یا ساؤتھ آمریکہ میں جو ہیں اب دیکھیں ذرا انڈیا کی کیا فان پالیسی ہے انڈیا کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں چاہے وہ آمریکہ ہو چاہے رشیہ ہو ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے رشیہ کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو شاید آمریکہ ہمیں کوئی خیرات نہ دے کوئی ایڈ یا لون نہ دے اس کے بعد اگر ایران کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ آئی پی غیس پائپلن جو ہے اس کے مہادہ کیا یا جو ہے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے ایران کے ساتھ تو شاید سعودی اریبیہ اور یوئی کو وہ پسند نہ ہو تو پاکستان نے خود کو تباہ کیا ہے اس کشمہ کشمی آ کر کہ بس ہمیں ہمارے لئے سعودی اریبیہ ہے یوئی ہے اور امریکہ ہے اور دنہ میں کچھ بھی نہیں کیونکہ ان سے ہمیں ایڈ اور لون ملتا ہے اور یاد کیجئے گا اگر کسی نے آپ کو لون دیا آپ کو ایڈ دیا وہ آپ کے اوپر کنٹرول کریں گے ڈومیننٹ ہوں گے اور جو ہجاب کی فان پالیسی ہے اس کے اوپر بھی وہ کافی ایکٹو رہیں گے تو پاکستان کو چاہیے کوئی بھی لون کوئی بھی ایڈ ڈیپنڈ نہ کرے تو پاکستان کو چاہیے کہ جاپان ہے یا ساؤت آفریقہ ہے یا برازیل ہے تو وہاں بھی لازمی ہمارے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے ان کے ساتھ بھی ہمارا ٹریڈ ہونا چاہیے لازمی اب انڈیا ایک ایک تنظیم ہے جی فور نیشنز جی فور وہ کافی ایکٹو ہیں دوزار پانچ سے لے کر اس میں انڈیا ہے جاپان ہے جی منی اور برازیل دیس فور کنٹریز آف انڈیا کو سیکیورٹی کانسل کے اندر پرمننٹ میمبرشپ مل جائے تو پاکستان کا کیا حاشہ ہوگا پھر کافی انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے برازیل سے جاپان سے جی منی سے کتر کے ساتھ آفریقہ میں برازیل یا جاپان کے ساتھ ہمارے تولکات لازمی اچھے ہونے چاہیے ایون سا گیس پائپ لائن ہے اس کو بھی ہم نے سٹرانگ نہیں کیا حالانکہ ایران نے اپنے بارڈر تک پائپ لائن سپریڈ کیا ہے ہمارے پاس در ہے کہ اگر ہم نے آئی پی معاہدہ اس کو ہم نے اور بھی پرموٹ کیا تو شاید سعود ایرابیہ اور آمریکہ کیونکہ جو سینکشنز نہیں اپنے ایران اس لیے ہم آئی پی کو آگے مزید نہیں بڑھ سکتے ہیں بھئی اگر آپ یہ سوچ سینکشنز ہیں مکمل شہر چابہ سی پورٹ ان ایران تو کیا انڈیا کے لیے کوئی بھی یو این کا سینکشنز نہیں ہے انڈیا سٹرانگ کنڈری ہے انڈیا پالسی پاکستان جو وہ ڈرتا ہے سعودی سے یو ای سے اور امریکہ سے سو اوورال اس اس پاکستان چینج ایس پالیسی ایس ریلیشنز ایران ساؤتھ افریقہ برازیل جاپان جرمنی فرانس تاکہ ہمیں کافی فائدہ آئی گنٹریز